ملک کی بات کی جائے تو سیاسی درجہ حرارت کافی آئی ہے کیونکہ آزادی مارچ ہونے جا رہا ہے مولانا نے ستائیس اکتوبر کا وقت دیا ہے جب وہ آزادی مارچ کا افتاق کریں گے یعنی وہاں پہ آغاز شروع ہو جائے گا آغاز ہو جائے گا تو جناب اس درجہ حرارت میں ہم نے یہ دیکھا کہ سابق وزیراعظم یا نواز شریف جنہوں نے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی مولانا کو اور اس کے بعد ان کی طبیعت اب خراب ہو چکی ہے اور خراب ہونے کے بعد ان کو سیمز منتقل کر دیا گیا ہے یعنی سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جب ان کا ڈینگی ٹیسٹ وہاں پہ کروایا گیا تو وہ نیگٹیو آیا یعنی ڈینگی سے وہ بچ گئے ہیں لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پلیٹ لیٹس کافی کم ہو گئے تھے جس کے بعد ان کا کٹ لگائی گئی اور جب ان کی کٹ لگی تو اس کے بعد چوبیس ہزار تک اب ان کی جو پلیٹ لیٹس ہیں ان کی قداد بڑھا دی گئی ہے لیکن سی بی سی ٹیسٹ کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ اب ان کی جو حالت ہے وہ کافی سٹیبل ہے ابھی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے گیس نے ہمیں جوائن کیا ہے سویل قیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو ویلکم کہیں گے ان کے ساتھ بلال چودری ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آپ کو بھی ویلکم کہیں گے بلال سے آقاز کریں گے بلال کہیے گا آپ تو اس حوالے سے بیٹ بھی کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اب ان کی حالت کیسی ہے کون کونسی ان کے ٹیسٹ ہوئے ڈاکٹرز کا کیا بتانے ہیں بہت شکریہ آمنا دیکھیں کل گزشتہ پر سو رات جب ان کو لائے گیا تھا نیب سے ان کے سرسیز آسپیٹل میں تو اس کا اس کا جو بیگ یشو تھا وہ تھا پلیٹر سیلز کا اچانک کم ہونا تو اس حوالے سے پھر کیونکہ جب اتنا بڑا ہائی پروفائل یہ نوازشفک اچھی پرسنیلٹی ہیں تو پھر اس ہی وجہ سے پورے ملک میں یہ سمجھے کہ ایک حرام بچگا کہ کس طرح جو اتنے وائٹ سیلز ہیں یہ کام رہ گئے جو کہ بہت ہی تشویشناک صورتحال تھی تو اس وقت جو لیگی کارکنان تھے وہ بھی سارے پریشان ہو گئے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ میاں شباز شیف جتنے بھی ان کی فیملی میمبرز ہو جو سارے پریشان تھے لیکن اس حوالے سے پھر ان کو سمز میں سرسیز آسپیٹل کا جو وی وی آئی پی بلوک ہے وہاں پہ ان کو منتقل کیا گیا اسی بلوک میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پندرہ سے سولہ روز رہ چکے ہیں اسی سال میں اسی سال کے فیبری مارچ کے مہینے میں تو تب بھی ان کو صورتحال تھی ایشو تھا ان کو ہارڈ کا تھا تو لیکن اب کل جو ایشو بنایا ہے کل بنایا ہے وہ پلیٹر ایٹ سیلز کا تو اس حوالے سے کافی امبگویٹی تھی کہ آخر پلیٹر ایٹ سیلز کیوں کم ہوئے یہ کل کا سب سے بڑا کوئسن تھا جو کہ مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکا لیکن ہم نے دہور نیوز و دنیا کے سروے کے مطابق کل ہم نے تحقیقات کی تھی کہ ان کی جو ڈینگی بخار تھا پہلے دن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو ڈینگی بخار ہو سکتا جس کے لئے سے ان کے جو پلیٹر ایٹ سیلز ہیں وہ اتنی تیزی سے جب گرتے ہیں تو پھر ڈینگی کی وجہ سے ہی گرتے ہیں لیکن کل جب دو دفعہ ان کا جو ڈینگی کی ٹیسٹ تھا جو میڈیکل بورڈ ان کا بنایا گیا تھا ساتوا میڈیکل بورڈ روان سال میں ان کی جانب سے کہا گیا جی ان کو ڈینگی نہیں ہے یہ چیز تو کنفرم کر دی گئی دوسری جو ڈاکٹرز کی جانب سے کیے گی ایک ریاکشن ہوتا ہے میڈیسن کا جسے کہتے ہیں انڈیوز تھرمبوسائیٹو پینیا یہ جب بھی آپ خون پتلا کرنے والی جو عدویات ہیں جس طرح ایسپرین ہے اور کلوپی ڈاکرل ہے جب یہ آپ لیتے ہیں تو اس کے ریاکشن کی وجہ سے جو پلیٹیٹ سیلز ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کو جو ہارڈ کا جو ایشو ہے یہ کافی پرانا دو ہزار ایک سے ان کو جو ہارڈ کا ایشو ہے یہ چلا آرہا ہے اس حوالے سے ان کی بائی پاس بھی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درڈ پیشور شگر اور کٹننگ کا بھی ان کو ایشو ہے اس حوالے سے کل ڈاکٹرز کی اور ہمارے ذرے کے طب ایک بڑی حد تک اس نتیجے پہ پہنچتے تھے کہ ان کو انڈیوسر ترمبو سائٹوپینیا کی ریاکشن کی وجہ سے ان کے جو پلیٹیٹ سیلز ہیں وہ کم ہوئے ساتھ ساتھ ان کو کوئی وائرل انفیکشن بھی ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے میڈیکل بورڈ کی جانب سے ایک ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ ٹیسٹ ایک نہیں ہے اس میں تقریباً بیس پچیس ٹیسٹ ہیں جو فردر آگے کیے گئے ہیں جس سے مزید آگے جا کے پتا چلے گا کہ ایشو ہے کہ لیکن جو زیادہ تر جو جس چیز پہ اکتفاق کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیوسر ترمبو سائٹوپینیا کی جو میڈیسر کا جو ریاکشن تھا اس وجہ سے ہوا ہے لیکن کل جب یہ ریاکشن جب ہوا تھا اچانک پھر ان کے جو سیلز تھے وہ دو ہزار کے قریب گر گئے تھے دو ہزار کے قریب رہ گئے تھے تب ایک بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی پھر اس حوالے سے میڈیکل بورڈ کی جانب سے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ہم جو میگا کٹ ہے پلیٹر ایٹ سیلز کی وہ لگائی جائے گی پھر اس حوالے سے جب دو میگا کٹ ان کو لگائی گئی تو ایک میگا کٹ میں آٹھ سے دس ہزار جو وائٹ سیلز ہیں یہ ہوتے ہیں اور پھر رات گے تک ان کو جو چار میگا کٹس تھی وہ لگ گئی تھی کل جب آٹھ بجے ہمیں جو ریپورٹ ملی تھی جس میں ان کو تین میگا کٹس لگی تو اس وقت ان کے جو سیلز کی جو تعداد تھی وہ چوبیس ہزار کے قریب پہنچ چکی تھی لیکن اب صبح ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ تیس ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں اور اس وقت جو خالت ہے وہ بہتر ہے اور اس میں سب سے ڈاکٹر سے بھی کہتے ہیں جو سب سے خوش آئند بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اکثر جب بھی کوئی ایسا پیشنٹ جس کو اس طرح کا ریاکشن ہوتا ہے اگر اس کی عمر زیادہ ہو پھر اس کو تین سے چار بیماریاں ہوں جسے کور موربیٹیٹیز کہتے ہیں اور ان کے جب پلیٹیٹ سیلز بیس ہزار سے کام رہ جاتے ہیں تو ان کے جسم سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ جو پلیٹیٹ سیلز ہوتا ہے یہ بیسکلی کام کرتے ہیں خون کو منجمد رکھتے ہیں یہ وہ سیلز ہیں جو خون کے بہاؤ کو رکھتے ہیں ابھی پھر ان کی حالت جہاں وہ لگنے کے بعد کافی سٹیبل ہو چکی ہے اور یہ ان کے جسم سے کیونکہ بلیڈنگ نہیں ہوئی جو کہ بہتر ایلیمنٹ تھا اور اب ڈاکٹرز کی جانب سے ان کی جو عدویات میں خون پتہ کرنے والی جو عدویات دے رہے تھے وہ نکال دی گئی اب صرف ان کو ہارڈ کی بلیڈ پیشر کی عمیدے کی عدویات کی جاری ہیں سیلز صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں کافی خاموش پیٹھے ہوئے ہیں سیلز صاحب سیلز صاحب کافی سوچ میں کوئی گہری سوچ بھی مگر ہیں اچھا سیلز صاحب یہ کہیے گا کہ جب سے میاں نواز شریف سزا کاٹ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کئی بار وہ بیمار ہوئے ان کو سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا کارڈیالوجی بھی ان کے چیک اپ ہوئے کافی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں میڈیکل بورڈ قائم کیا جاتا ہے لیکن نکلتا کچھ بھی نہیں نتیجہ ابھی یہ کیا ہو رہے ہیں اچھا یہ ساری گفتگو اپنی جگہ صحیح ہے اور ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے ہی ہوں لیکن بیشتر صورتوں میں صورتحال وہ ہوتی نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہوتی ہے یا اس صورتحال کے پیدا ہونے کی وہ وجہ ہوتی نہیں ہے جو بتائی جاتی ہے اب مطلب ہم سب کی دعا ہے تین مرتبہ کے وزیراعظم ہے کہ اللہ کرے وہ جلد سے حتیاب ہو جائیں لیکن بہت ساری چیزیں اس میں مطلب ان کو موضوع گفتگو بھی بنایا جا سکتا ہے جیسے جس دن وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے تھے تو اگر آپ ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کافی مطلب بہتر سٹیبل ہشاش بہشاش لگ رہے تھے پھر گاڑی سے ہاں گاڑی سے اتر کر بھی وہ خود ہی مطلب یہ مطلب یہ کوئی ایسا سیمٹم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن یہ ایک بات ہو رہی ہے اب جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے میڈیکل کے بھی ٹیسٹ ہوئے پھر بہت سارے دوسرے مواقع پر بھی ان کی بیماری کی تلاہت آئیں لیکن بعد میں پھر کچھ نہیں ہوتا کچھ نتیجہ سمجھ نہیں آتی اچھا اب یہ جو ڈنگی والا ایسو ہے مطلب آج کل ڈنگی ویسے ہی بہت پھیلا ہوا ہے تو یہ کہنا ایک کافی آسان کام تھا کہ ان کے پلیٹ لیٹس گر گئے ہیں اور سنانا ڈنگی کا سیزن ہے ہو سکتا ہے ڈنگی کے بیدے سنوڈا رین اپ نے سپری نہیں کروایا ان کو ہسپیٹل میں رینوٹ کر دیں اچھا پھر اس کی ٹائمنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ اب بلکل تلے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں رکابوں سے اسلامباد پہنچ کر ہی نکالیں گے اور رد بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ہی ایڈیویلپمنٹ بھی ہو گئی ہے کہ مطلب وہ نیب کی کسٹڈی سے نکل کر اب وہ یہاں پر آگئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بیماری بھی ڈائیگنوز ہو سکتی ہے کہ جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہ ہو اور پھر ان کو علاج کے لیے باہر جانا پڑے اور یہ بڑے عرص پہلے وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے لندن میں جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ذاتی معالجیں ہم ان سے کرانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو یہ اپرچونٹی بھی بفراہم کر دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ انگلینڈ میں جا کر ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں تو یہ اس سیناریوں میں چیزوں کو ہم مطلب میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ یہ صرف کیا سارائیاں کہہ سکتے ہیں آپ یا مطلب ایک سوچ کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً ان یہی صورتحالوں کو جس طرح سے پرابلم ہے لیکن وہ بات جو میں نے بالکل آغاز میں کہی تھی کہ بیشتر صورتوں میں بیشتر صورتوں میں حالات وہ ہوتے نہیں ہیں اچھا 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 تبی بنیاد پر ایک مہینے کی ان کو زمانت بھی ملی پھر انہوں نے کہا کہ ہم شریف میڈیکل وہاں پر جا کروائیں گے علاج وہاں سے بھی کچھ ہاں جی پھر وہ جب اس کے بعد دوبارہ سے عدالت کے پاس یہ کیس گیا تھا تو عدالت نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ایک مہینہ میڈیکل بیسز پر باہر رہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے علاج میں کوئی پیشرفت نہیں کی تو اب عدالت اس میں کیا کر سکتی ہے آپ خود بتائیے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ جیل میں چلے گئے تو یہ ساری صورتحال ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے جو قویسچنیبل ہیں جن پر سوالات بھی اٹھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو چیز سامنے آرہی ہیں وہ آزادی مارش کے حوالے سے ہی سامنے آرہی ہے اور کار کنان کو ایکٹیو رکھنا بھی ضروری تھا اور وہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہون جا رہی ہے پاکستان کی پولٹیکل جو ایک سینیریو ہے اس میں کیونکہ گورنمنٹ کا آپ کے علم ہے کہ ابھی ٹھیک ہے اس کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تاک اس کی فوٹنگ نظر نہیں آرہی اور پھر جس طرح سے کچھ اقتامات گورنمنٹ کا بلکہ بیشتر اقتامات ایسے سامنے آئے کہ جس کے باعث خود بخود سے جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں وہ یہ انہوں نے ختم کر دیئی بلکل جس طرح مہنگائی کا اور جو ایک تبدیلی کی آس امید تھی وہ کسی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا پوری ہونا اگر کسی طرف سے کوئی آثار بھی دکھائی دے رہے ہو نا کہ اب کچھ بہتری کے آثار ہیں بلکل ایک بیان بہتری والا آیا جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ فیبروری بیس سو بیس سے جا کر مہنگائی کم ہونا شروع ہوگی ٹھیک ہے یا پھر وہ ذرا کے بیانات آتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اب اس لئے زمینی حقائق کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا آپ میں سب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور وزراء کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انہیں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہی ہوتا ہے کسی بھی صورت میں اور اس گورنمنٹ کی بدقسمتی ہی یہ میں قرار دوں گا کہ اس میں وہ وزراء شامل ہیں جو اس سے پہلے بھی چار چار پانچ پانچ حکومتوں کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کر چکے ہیں اور اسی شد امد کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور میں مطلب اگر وزیر ریلوے اپنے کی بات کروں جو ہر ہفتے کو یہاں پر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں بڑے جو شک روشت سے گفت کرتے ہیں یہ چار حکومتوں کا ڈیفینڈ کر چکے ہیں اور آج یہ جن کے خلاف بول رہے ہیں یہ سب سے بڑے وکیل ہوا کرتے تھے تو پھر کریڈیبلیٹی انسان کی اور پھر اور بھی بہت سے بزراء ایسے ہیں کہ جو تین تین چار چار حکومتوں کا ڈیفینڈ کر چکے ہیں آپ اس گورنمنٹ کا ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور جب یہ گورنمنٹ جائے گی اس کے جگہ دوسری آئے گی تو وہ اس کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس کو کنڈیمڈ کریں گے یہ مطلب ہماری سیاست کا ایک روایت ہے یہ چل رہا ہے تو بہرحال مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نوازشری صاحب کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر حضرات ان کا اس میں ایک بات میں اور ضرور کہوں گا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میڈیکل بورڈ بھی بن گیا سب کچھ ہو گیا اور یہ چیزیں اتنی تیزی سے مطلب ویلف ہوئیں کہ مطلب حرانی ہی بھی ہلکی سے ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر پنجاب میں کس طرح سے پچھلے کچھ دس بارہ دنوں سے سٹرائک چل رہی ہے اور آپ ہاؤسپیٹلز میں جا کر دیکھیں کہ مریضوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور دس بارہ دنوں سے عام بندوں کو چونکہ سفر ہو رہے ہیں تو نہ گورمنٹ کو یہ خیال آیا کہ ہم اس معاملے کو حل کرنے کیلئے آگے بڑھیں اور نہ ہی گرینڈ ہیلتھ الائنس جو ہے وہ کام شروع کرنے کیلئے تیار دکھائی دیتا ہے لیکن جہاں پر ایک ایک ویدی آئی پی شخصیت کی سائے تو اس میں سب چیزیں جو ایسے سٹیبل ہوں یہ ساتھوہ میڈیکل بورڈ بنایا ان کے لئے اور یہ چیزیں ابھی آگے بھی ہی ڈیویلپ ہوں گی جس طرح میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت پر مل جائے علاج کے لئے اور ان کا درینہ مطالبہ بھی پیورا ہو جائے سوہل صاحب کہہ رہے ہیں ملال کہ فوراں سے چیزیں ہو رہی ہیں مریم اورنگ زیب صاحبات ان کی اگر ہم بات کریں وہ ابھی بھی شکوا کنا نظر آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے نیب کو خط لکھا نیب نے جواب نہیں دیا پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اور اگر اب کچھ ہوا تو ساری ذمہ داری حکومت کے طرف ٹال دی ہے اور نیب پر ڈال دی ہے دیکھیں آمنہ اس طرح ہو نہیں سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہیلتھ کے جو ان کے معاملات ہیں یہ تھوڑے ٹیکنیکل ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ جب ان کو یہ کسٹڈی میں گئے اس دن سے اب تک ہم ان کے ساتھ انٹرنک ہے ان کے سب سے بڑی جو ریزن ہے کہ ان کا جو ہارڈ کا جو ایشو ہے یہ دو ہزار ایک سے ہے اور انیس سال سے ہی ہارڈ کے ایشو ممتلاہ ہے ان کی بائی پارس سرزیری بھی ہو چکی ہے ان کو سٹنٹنگ بھی ہے شگر بریڈ پ اور اس وجہ سے ان کی جو اپیٹ ہے اس عمر میں سبتل سار کی عمر میں جا کے نہیں ہو سکتا یہ پچاس سال کے بعد عموماً نہیں کیا جاتا اب یہ باہر بھی چلے جاتے ہیں تو باہر بھی جا کے ان کا کسی بھی قسم کا جو اپیٹ ہے اب یہ تندرست نہیں ہو سکتے جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح گزار نہیں پڑے گی کیونکہ اب یہ ریورس تو آنی رہی آگے کو جا رہے ہیں تو میڈیکل انڈیوکیشن میں اس طرح کے پیشنٹ کا ٹویٹمنٹ نہیں کیا جاتا جس کو دو سے تین بیماریا ہوں کیونکہ ایک تو ایج فیکٹر ہے پھر شوگر سم ٹائم شوڈ کر جاتی ہے بریڈ بریشر شوڈ کر جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ نکال ہی دے یہ اس حوالے سے پہلے بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ ان کو باہر بھی جوا دیا جائے گا تو وہاں بھی ہوگا ہمارے یہاں بے بہترین پروفیسرز کاڈک پروفیسر موجود ہے بہترین پروفیسر پر مشتمل بورڈ منایا گیا تھا باہر سبیر رائے لئی گئی تھی لیکن باہر کے جو پروفیسر سے ان کے ذاتی مور ان کی جانب سے بھی ہاتھ کھڑے کر جائے گئے تھے جب ہم نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ان کا آپریٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ ایج فیکٹر بہت زیادہ ہے اب جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے دوسری جو بات یہ ہے کہ جو شکوا کرتے ہیں نون لیک والے وہ شکوا کرتے ہی رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی آئی سی سے اور ایک میڈیکل بورڈ ہوتا ہے جو روزانہ جب یہ نیاب کی کسٹیڈی میں ہوتے ہیں یا کوڑ لکپا جین میں ہوتا ہے تو وہ وہاں بے ڈاکٹرز کی ٹیم جا کے ان کو چیک کرتی ہے موبائل ایمبولنس وین وہاں بے کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تکنیشنز ہوتے ہیں کارڈک کے ایسی جی کے یہ وہاں بے ہوتے ہیں اور پچھلے دن پھر جناح ہسپٹال کی میں نے نیوز دی تھی کہ ایک روزٹر بنا ان کے ڈاکٹرز اب جانا شروع ہو گئے ہیں اس طرح ڈاکٹرز جب سے کسٹیڈی میں ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ڈاکٹرز ہمیشہ ویلیبل ہوتے ہیں فی مزشتہ دو دن پہلے جو بنی تھی پلیٹڈ سیلز کی ایسے اتفاق بند گئی کیونکہ وہ اب اس کو کسی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے کہ جناب کیونکہ طبیعت تو انسان کی کبھی بھی کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک بیمار شخص ہے ہم چیز کو یہ ماننا پڑے گا ہم لوگوں کا یہ ذہن تھا ہم جب بیگم کلسوم نواز جو کہ ان کی وائف سی لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ ڈراما رچا رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوتا کل جب ان کے پلیٹڈ سیلز دب دو ہزار پہ گر گئے تھے تو بظاہر ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب پلیٹڈ سیلز آپ کے صرف دس بھی رہ جائیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ سٹیبل ہوں گے کھڑے ہوں گے لیکن وہ ویڈی کرتا ہے پرسن تو پرسن ہر بندی کو مختلف بیماریوں کی انڈیگیشنز اور ان کی علامات مختلف ہوتی ہے کچھ بندی اپنے پاؤں پہ کھڑا رہتے ہیں نواز شیف صاحب کی جو بہترین جو ان کی جو چی اچھی ہے ووک چوک کرتے ہیں اور کل میں نے جب ان کی جو سی بی سی کی جو ریپورٹ تھی وہ دیکھی سوائے پلیٹڈ سیلز کے ان کا جو ہیمو گلوبن تھا وہ بھی نورمل تھا ان کے جو آر بی سی سیلز سے وائیڈ سیلز ویڈ سیلز وہ بھی سارے بہترین نورمل تھے تو صرف ان کے پلیٹڈ لیٹس کا ہی ایشو بنا تھا اسی طرح ان کے ہارٹ کے بھی صرف ایک دو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ پوسٹیو آتے ہیں ویٹین سے ہٹ کر آتے ہیں بقاعدہ ان کی جو اپنے صحت کا وہ بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ستر سار کی عمر میں بھی جب انسان پہنچ جائے تو پھر بھی بیماریوں کے ساتھ اتنا ہشاش بیشاش رہے آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر انہوں نے یہاں تو ان کا پھر لائف سٹائر بہت اچھا ہے یا پھر ان کی جو ڈائیٹ ہیبٹ ہے وہ بہت اچھی ہے یا پھر ان پر کوئی اللہ کی خاص کوئی کرم نواز ہے جس کے وجہ سے ان کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اسی وجہ سے کل بھی جب ان کی حالت جو دو ہز سار تک پہنچی تھی تو بہت سی کیا سرائیاں تھی کہ جناب یہ تو فیک ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کی جانب سے ہماری جانب سے کہا کہ بلکل اس طرح ہوتا ہے انسان اپنے پاؤں پر رہتا ہے لیکن سڈن اٹیک ہوتا ہے مدھوشی آتی ہے انسان سم ٹائم کومے میں چلا جاتا ہے سم ٹائم موت بھی جو ہے وہ واقعہ ہو سکتی ہے لیکن ایسی صورتحال ان پر نہیں ہوئی جو سب سے اہم فیکٹر تھا کہ بیس ہزار کے بعد جب سیل رہ جاتے ہیں تو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کی وہ بھی نہیں تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہیں ان کے لئے نہیں اس میں جو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب بیاک جنبش قلم اس کو مسرت کر دیا جائے کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے مطلب یہ میں ایک جو ایک طویل سینیریو رہتا ہے ہمارے یہاں پر کہ جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح چیزیں مکس اپ کی جاتی ہیں اس سینیریو میں بات کر رہتا ہے ہم نے جو ماضی میں بھی کچھ قریب ماضی کی بات کی جائے زرداری صاحب بھی وہ بھی پہنچ گیا ہے یہ بھی اتفاق لگ رہا ہے اس کے بعد شرجیر میمن بیمار ہوئے اب وہ ایک عرسے سے پیپر اس میں کمر درد موروں کا درد ٹھیک ہے وہ چیزیں ہو رہے ہیں وہ آپ کی بظاہر فیزیکل ہے یہ انٹرنل پرابلم ہے ہارڈ کا جو ایشو ہے یہ انٹرنل پرابلم ہے آپ کی جو پلیٹڈ سیلز کا جو ایشو ہے یہ انٹرنل پرابلم ہے ایک ہوتا ہے جس طرح شہباز شریف عدالتوں میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں جی بظاہر میرے کمر میں ایشو ہے میں نہیں جا رہا زرداری صاحب بھی کہتے ہیں جی من سے تو چلا نہیں جا رہا میرے بھی کمر میں ایشو ہے میں نہیں جا رہا تو یہ چیزیں اور ہوتی ہیں جب یہ اس طرح کی جو کیسیز ہوتے ہیں تو ان میں خدا نہ خواستہ فیزیکلی بندے کو کچھ نہیں فیزیکلی میں بیٹھا ہوں مجھے لگ رہا کہ یہ بہت اچھا ہے جو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے یا مطلب جو ارسٹ ہوتا ہے کارڈی ارسٹ ہوتا ہے تو بظاہر بندے کو بیٹھا بیٹھا جہا ہوتا ہے ہی لرسے سے مطالبہ کر رہی ہے اور زرداری صاحب کی طبیعت بھی کوئی اچھی نہیں ہے جو مطلب مطلب لیکن اس کے باوجود مطلب ان کو جیل میں رکھا گیا تھا اب ایک مخصوص وقت پر ان کو فوراں ہی وہ ساری چیزیں سیٹ ہوگی تو اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو کچھ اٹھتے ہیں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے جو راہ نمائے ہیں وہ ہوسپٹل میں پہنچ گئے ہیں اور زرداری صاحب کی حالت تو مطلب جو پیپلز پارٹی کے ذرائعے بتاتے ہیں ان کے مطابق جو وہ شاید ان کے لیے خود سے میڈیسن لینا بھی کافی مشکل ہو چکا اگر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بہت مشکل میں ہیں ان کے لیے چلنا پھرنا بلکل وہ بڑی تکلیف بے صورتحال میں لیکن اس کے باوجود بارخا کے مطالبات کے باوجود ان کو نہیں شفٹ کیا جا رہا ہے سب کسٹن وہی ریز ہوتا ہے بار بار ہم وہ کسٹن ریز کریں گے کہ آپ نے تین تین بار دور حکومت انجوائی کیا اور پھر آپ جب صحت خراب ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ باہر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ تو علاج ممکن نہیں ہے ہم نے باہر جانا ہے ہماری جو میڈیکل ہسٹریز ہیں وہ باہر جو موالج ہیں اچھا یہ ایسی ہماری بدقسمتی ہے یہاں بھی کیوں نہیں بنائے گئے ایسی کوئی ہمیں اللہ کی مہار ہے کہ پتہ نہیں ہم کس طرف چل پڑے ہیں اچھا نئی چیزوں کا بنانا تو ایک الگ چیز ہے جو چیزیں جو سسٹم ہمارے ساتھ ہے وہ بھی نہیں ٹھیک ہے اور میں مطلب مجھے تکلیف ہوتی ہے پی کے ایل آئی کی مثال دیتے ہوئے کہ ایسا ایک شاندار منصوبہ تھا بائیسر اور روپے کی لاغت سے بنایا جانا تھا اور یہ تھا کہ وہاں پر چار جگر کی پیونکاریاں مہانہ کی جائیں گے بھی آپ دیکھئے کہ اگر وہ ملک میں شروع ہو جاتا تو شاید بیس پچیس لاکھ میں ایک ٹرانسپلانٹیشن ہو جاتی کگمی کی لیکن پہلے وہ ایک سابق چیز جسل صاحب نے سو موٹر نوٹس لیا بیسو اٹھارا میں سارا کام ٹھاپ ہو گیا ڈاکٹر سعید اختر صاحب جو سارا کو چھوڑ کے آئے تھے اپنے تینکزائی جس طرح سے وہ ضلیل ہوتے رہے ہیں عدالتوں میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی دوران ان سے ایک تفاہ ہماری ملاقات ہوئی تو بہت ہی رنجیدہ تھے اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اب وہ رہ گئی تھی جس وقت میری ملاقات ہوئی تھی کہ یہ کیس کسی طرح ختم ہو جائے اور میں واپس سلا گیا ابھی اب دیکھیں کہ جگر کے لیے جو سب سے سستا ملک ہے جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے وہ انڈیا ہے اور انڈیا کا ویزا حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا تکلیف دیا مشکل ہے بلکل ہے وہ ویزا نہیں ملتا پھر ہمیں ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر جا کر اپیلیں کرنی پڑتی ہیں پھر ان کے کسی لیڈر کے رہن میں اور سشمہ سوراج جن کی ڈیتھ ہو چکے انہوں نے کافی سارے کیسیز میں نا وہ سوشل میڈیا سے لے کر تو اس پر وہ ادایت جاری کی تھی کہ ویزا جاری کیا جائے ان کو لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی حالات آئیڈیال نہیں ہوتے لیکن مجبوری ہے کیونکہ اگر یہ کسی ویسٹرین کانٹریز میں جاتے ہیں تو عام آدمی تو یا میڈل کلاس یا پر میڈل کلاس والا بھی یا بہت سارے کیسز پر ریچ مین وہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ انگلینڈ میں جا کے وہ کڈنی کی ٹرانسپلائٹ اچھا اب اس کا آپ جا کر حال دیکھ لیں کہ آؤڈڈور اس کا یقین فعال ہے بلال زیادہ بہتر جانتے ہوگا آؤڈڈور اس کا فعال ہے لیکن اس میں جو جگر کی پیواندکاری اور کڈنیز کا جو تھا وہ سب سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اس کا ایک ایم یہ بھی تھا کہ بیسو تیس سکت ملک سے ہیپٹائٹس کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور ایک سٹیج پر آ کر جو مریض ہیں ان کو مفت علاج کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی مستحق مریضوں کو لیکن وہ سارا کام تھا پڑ گیا مطلب آپ دیکھئے کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ جس ملک میں دو کروڑ لوگ ہیپٹائٹس میں مبتلا ہوں اور جس ملک میں روزانہ ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو لوگ مرتے ہوں ہیپٹائٹس اور اس سے پیدا ہوں اس کے باعث پیدا ہونے والی دوسری بیماریوں کے اور وہاں آپ اس نے بڑے انسٹیوشن کے ساتھ یہ سلوک کریں تو پھر ہم یہ گلہ کریں کہ ہمارے یہاں پر سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر سہولت اور اب ان کو پروٹوکول میں رکھا جا رہا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ باقی جو عوام عوام ہے عام مریض ہے اس کو اس طرح سے پروٹوکول کیا جاتا ہے اس کا تو آپ چھوڑ دیں مطلب آپ تو ایسا بیڑے غرق ہو گئے ہیں مطلب ہار سسٹم کے اور اس میں مفیلس کا سسٹم ہے بہت شکریہ سوہل کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بلال چودری نے ہمیں وقت دیا